خبر باران سی جن پر سے ہے جہاں آج سنا اور پرائی صدقمہار کے امام بارے میں حضرت علی علیہ السلام کے مجلس کا کارکرم ہوئے جس میں پہلے جناب کاسیم علی جانی صاحب سوز خانی کی بعد میں پیس خانی تاہیر رزوی اور ریسی بنارسی نے اپنے اپنے داست میں کلام سنایا اور بعد میں مولانا زراب اقبال حیدر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کی سہادت بیان کیا رات کے اندھیرے میں تابوت اور علم لے کر انجومن کاسیمیا اباسیا گوری گنچ ورارشی نے نوہا خوانی ویب ماتن کیا جس میں ریشی ورارشی اور نوہا پڑھا باد میں ہماری شمادتہ سمیں پھسلنے وہاں کے ستھائے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کیا کچھ کا اور حیرت کی بار سنیے گا قدل کس نے کیا کوئی ترکو دیرم کے گناہ میں نہیں قدل کیا کوئی ترکو دنیا اور یہاں وہاں جی کسی کافر میں آگے نہیں قدل کیا قدل کس نے کیا جس نے قیمہ پڑھا اس نے کیا جس نے روزہ رکھا اس نے کیا جس نے جماز پڑھا اس نے کیا جس نے نقصوں کو جانتی ہے نقصوں کو پہچاننے باتا ہے ایک ہنسان ایسا ملے کا جس کے امام میں بھی کمی ہو اور علی کا ساتھی بھی رہ چکا ہو علی کا ساتھی بھی جا سکے دیکھیں تو پہچان نہیں جائے پیوڑہ کی مرا پس کو لائے جیسے بڑی کوئی کی ملے کی گیا بڑھا تھا کیوں کہ عورت کے سریعے لاؤں وہ لائے گئی تجھے میں ایسے ٹام کر رہا ہے میں کجار ہندت نہیں تم ہی جاتھتے ہیں ہم زہر میں دیو آئیں گے زہر کسی میں لائے دیا کنوار کسی میں لائے دیا زہر کہیں جو اچھا زہر بھی ایسا معاملی نہیں چاہیئے ہنی ہنو یہ حاتم آئے ویسے لئے لوگ ہوں کے کہیں سنہوں کاٹ کریں کہ پھر بعض ایسا ہے کہ وہ کہا سنہوں کا کوئی مسئلہ نہیں شام سے ہم پہ جو آ جائیں کہ ہمارا ہے وہ آزا زہر آ گیا اس کے پاس اس عورت نے چیز نبات دی تھی ان کے ذہر اگر کو بیٹھ دیا نبیر بتا دی اس پیدا تمہیں خبر بھی ہے تو ملک کا کیوں کہا سنہوں کا وہ کوئی بہت بہت بڑی بات نہیں ہے ایک موقع ایسا آئے کہنے تو کسی کی خبر نہیں ملک کا کیا ساتھ کاری وار تھا کہ ساکاز اپنے بھوارے کے سوزت ہے وہ وہ بہار نہیں خطائے مہران درمیر چیز سورس ہے ایوان مینا حضر دا میرے بیٹا زہر ہے یہ مرے چانے والے ہیں یہ مرے اپنے والے ہیں ان سے تہتو کہ ہم نے اپنے گھروں کا لڑ جائے اب آپ کسی نے پوچھا مولا ارے سامنے ہیں کیوں وہاں بس گتے ہیں اس لیے اس لیے کہ گھر میں میری بیوی میری بیٹھ دیا ارے میری بچیاں روڑے ہوگے ارے مجھے کبھارا نہیں ہے کیوں جتے ہیں آنے کے لیے ارے مہرموں کے گوشت دارو ارے شائرہ روڑے ہوگے روڑے ہوگے روڑے ہوگے آئے جنابِ امیر آئے جنابِ امیر سر و سامانی ہے ارے مجھے کبھارا نہیں ہے ارے مجھے کبھارا نہیں ہے مارمی نریند زنگ موڈی ان کے سنسدی چھتر میں کھڑا ہوں اور یہاں پر ایک کمہار کا امام بارا بولا جاتا ہے جہاں پر کہ لوگ مجلس ماتم کرتے ہیں شیعہ سمدھائے کے لوگ اور یہاں پر ہندو لوگ بھی بڑے احترام کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر اپنی منتیں مانتے ہیں اور وہ منتیں پوری بھی ہوتی ہیں اور کہاں آج دیکھا جاتا ہے کہ سماج کے اندر بھائی چارہ کناپے بلکل نہیں ہے صرف جو صرف یہاں ایک سمپردائی دھنگ سے لوگ دیتے ہیں اور جاتی دھرم کو دکھائے جاتا ہے جو کہ دھرم کو باٹ رہے ہیں لیکن یہاں کا یہ اتیاز ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم ان سب بھائی بھائی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو کی یہ امام بڑا کمار کا امام بڑا بولا جاتا ہے یہاں پر کمار کا امام بڑا سوچئے ایک ہندو جو کی ان کا ایمان ان کے اوپر کی ان کے لیے انہوں نے اتنی بڑی جنگہ ان کے نام کر دی آج ان کے ہی بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں یہاں کے جو آپ کا نام سید ان سہار سینڈیزوی تو آپ ذرا یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں جو کمار کا امام بڑا ہے تو یہ کمار کا امام بڑا اس کا مطلب کیا اتحاس ہے دیکھیں اس کا اتحاس تو آپ اس طرح سے جان لیں یہ تقریباً پونے دو سو سال پہلے کی بات ہے یہاں پر ایک کمار رہا کرتا تھا تو جو کمار جو جانتے پوٹر یعنی کی مٹی کی برتب مناتا تھا تو اس کا بیٹے ایک تھا جس کو کی عقیدت امام حسین اسلام سے ہو گئی تھی اور جیسے ہی محرم کا وقت آتا وہ اپنے ساتھ سب بچوں ساہ مل کر کے جو ہے وہ چھوڑا سے تازیہ بناتا اور یعنی کیا اسے کرتا رہتا اس پر اس کے ماں باپ نے اس کو بہت ڈاٹا مارا یہاں تک کہ اتنا باروں منع کرنے پر بھی وہ نہیں مانا تو اتنا مارا کہ وہ بیمار پڑ گیا اس کا نزیجہ کیا ہوا کہ وہ برابر ڈاکٹروں کے دکھایا لیکن اس کو شبہ نہیں ملی تو ڈاکٹروں نے حکیموں نے یہ کہا کہ اب تمہارا بچہ بچنے والا نہیں ہے تو ایسے ہی وہ باپ چکے مجبور تھا بھئی بیٹا پاس لیٹا ہے باپ بیٹھا ہوا ہے اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے خواب پر دیکھا کہ کوئی بہت بزرد شخصیت تجریف لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بیٹا ہمارا محب ہے ہمارا چاننے والا ہے تو اس کو کیوں رکتے ہو کام سے ماتم کرنے سے تو کہنے لیے کہ ہمارا بچہ بچ جائے گا تو کہنے کے منا بھائی موجود ہے محلے میں یہ گھر سے ملاو مقام پوری سیوہ کرتے ہیں اور ہم سب یہاں سیوہ کے طور پر ہیں یہاں کوئی مالک نہیں سب سیوہ ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتنے شانتی اومن کے ساتھ ہندو مسلم ایک ہو کر ہر پرو کو اپنے بہت ہی اچھے دھنگ سے مناتے ہیں اور یہاں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم نے بات کی تو بات کرنے کے بعد سے آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک یہ کمہار کا امام بارہ یہ کمہار کا امام بارہ اور یہ اس کی دیکھ رہے کرنے والے آج مسلم لوگ ہیں اور جبکہ اس کو ہندو لوگ بھی یہاں یہ پورا یہاں بتائی جاتی ہے کہ یہ بستی میں کہیں بھی مسلمانوں کا ایک بھی مکار نہیں ہے لیکن صرف ہندو اس کی آج بھی دیکھ رہے ہندو بھائی ہی لکھ کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کا بہت بڑا پیغام ہم لوگ بچپن سے جب سے ہو سمالے ہیں دعویٰ کی شیوہ کرتے ہیں پیتا جی کرتے آتے تھے آج ہم لوگ بھی جو برسک ہو سکتا ہے کرتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو ہم لوگ اہو سہو بھاگ کہ ہم لوگ یہاں خیلدت کرتے ہیں یہ ان کی برزی ہے یہ تو ہم تو محسوس کرتے ہیں قتل کی رات کو بھی رہتے ہیں دلالے بھی رہتے ہیں بھاگی بہتے ہیں بھاگی بہتے ہیں بھاگی بہتے ہیں سبی تیواروں کرتے ہیں اپنے اور آپ لوگ لیکن کبھی ہم مطلب فرق نہیں سمجھنے آتا ہے یہاں پہ اور بابا کے ہاں ہمارے پیتا جی کا ایک موراد تھا پہلے ہی تاریخ پہ مطلب یہاں ماتھا ٹکر گئے ان کی موراد ہم لوگ چھوٹے تھے سنے ہیں پہلے کچھڑی پہلے ہی تاریخ میں کیس کھاری جو گئی ان کے پکش میں ہو گئی یہاں سے ہم لوگ اٹھوٹ بسواس ہیں اور ڈیلی ہاں ہم لوگ مطلب ہے جو ہو سکتا ہے سوہا کرتے رہتے ہیں یہ مطلب ہم لوگ اپنا سوہا کے سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی پوری پوری سردہ ان کے ساتھ ہم لوگ کی ہمارے آس پاس کے سبھی بھائی بنیو ہوگی اور یہاں سبھی دھر میں لوگ آتے ہیں مان کا چلیے چاہی بھگل کے چاہی دکان پر رکھی رہتے ہیں جب چاہیے آپ لے کر آئیے چاہیے کوئی دی کہ یہ ہندو میں آیا مسلم میں آیا دن آیا جو آتا ہے یہاں کچھ لے کر ہی ہندو اور مسلمان دونوں ایک یہ کمہار کا امام بھارا اور یہ دیکھ رکھ کرنے والے آج مسلم لوگ ہیں اور جب کی ہندو لوگ بھی یہاں یہ پورا بتائی جاتی ہے بستی میں کہیں مسلمان کا ایک بھی مکار نہیں ہے لیکن چرپ ہندو اس کی آج بھی دیکھ رکھ ہندو بھائی ہی کرتے ہیں تو یہ ایک طرح بہت بڑا پیغام ایک سرکار کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ آج جتنا بھی اتنا پروپرنڈا پھلائی جا رہا ہے تو ایسا ان کو نہیں کرنا چھئے کیونکہ یہ بھائی چارے کو جیسے ابھی تک قائم ہے اسی طرح سے اس کو قائم رکھنا چھئے تو ہمارے ایک ہندو بھائی بھی یہاں موجود ہے میں ان سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ان کے بارے میں ان کا کیا بیچار ہے بھائی ہمارے پیتا جی مراد پہلے ہی تاریخ پہلے مراد چھوٹے سنے پہلے کچھڑی پہلے تاریخ پہلے 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 سوڑا کرتے رہتے ہم لوگ اپنا سوڑا کے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کی ہمارے آس پاس کے سبھی بھائی بنیو ہوگی ہے اور یہاں سبھی دھر میں آشیروات سے ٹھک امام مارے کے آگے مکان ابھی کچھ سمجھ پہلے کر دیں اس گھر سے جو سیوہ ہوتا تھا آج بھائی مرزی سے ہوتا ہے اور ہم لوگ بھگت تین مرزوں سے یہاں پہ ہیں لیکن بھائی آشیروات ہے آپ پورے مکان کے اندر چلے جائیے سبح چھ مجھے سام چھ مجھے تک کوئی بل بھجل آنے کی آشکتہ نہیں ہے کہیں تو آپ کا ساکشات سایہ ہم محسوس کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے یہی کہتے ہیں کہ آگے بھی یہاں کی شیوہ کرتا ہے اور اتفاق ہمارے پتا جی وہاں سے جو سیوہ کرتے آج آپ کے آشیرواد سے ٹک امام مارے کے آگے مکان ابھی سمی پر لے کر دے اس گھر سے جو سیوہ ہوتا تھا آج بابا کی مرضی سے اس گھر سے ہوتا ہے اور ہم لوگ بگت تین مرسوں سے بابا مکان کے اندر چلے جائیے سوہ چھ مجھے سام چھ بہت تک کوئی بل بھجلانے کی آشکتہ نہیں ہے کہیں تو آپ کا ساکشات سایہ ہم لوگ کے اوپر یہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی کہتے آگے بھی یہاں کی شیوہ کرتے رہے اور یہ در ایسا ہے کہ جب بھی سر رکھائیں گے کچھ نہیں کہیں جائیں گے دے کر رہی جائیں گے بس اس مطلب آپ لوگ مادیم سے یہ ہی کہنا چاہوں گے سب ہر جگہ پریم سے بھائی چارے کے ساتھ رہی بس یہ دعا ہم سب باو سے کرتے یہ دیکھئے یہ مودی جی کے سانسدی چھتر میں خاص یہیں سے مودی جی جی تھے اور یہ لوگوں میں اتنی اقتہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کی اس اقتہ کو انیقتہ میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس اقتہ کو قائم کرنے کے لیے آپ لوگ بھی سوچنا چاہیے آپ دیکھئے کوئی بھی دھرم کے لوگ ہو ہر ایک دوسرے کے دھرم میں اپنا یوگدان کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سے ان کے ساتھ مل کر کوئی بھی تیوار پڑے غم ہو یا خوشی ہو ہر موقع پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسے آپ نے سنا میرے ہندو بھائی نے اپنی بات کو رکھا اور ہمارے جو یہاں کے دیکھرے کرنے کے لئے جو بھائی تھے انہوں نے بھی اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھا دیکھیں یہاں اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں کے بارے میں آپ یہ بتائیے کیا کبھی آپ کو یہاں کے لوگوں سے جانے ہندو محلہ ہے تو کبھی کسی بھی تائم آپ کو کوئی پریشانی ہوئی کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوئی اور لوگوں نے بل چل کے ہم لوگ کا ساتھ دیا ہم لوگ یہاں پر محرم کے اور محرم کے آخر تک اور بلکہ یہاں کے لوگوں سے ہم لوگ کو سائیوگ ملتا ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو ایسے یہاں پر جو مسلمانوں میں تبرک بولا جاتا ہے اور کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ یہاں کے لوگوں سے ہم نام کیا جی ابن حسن بلکہ یہاں کے لوگوں سے ہم لوگ کو سائیوگ ملتا ہے اور کسی بھی طرح کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو ایسے یہاں پر جو مسلمانوں میں تبرک بولا جاتا ہے اور ویسے پرسات بولا جاتا ہے تو آج بھی یہاں پر جو بھی مجلس ہوتی رہتی ہے تو اس سبرک اور پرسات کو لینے کے لیے ہندو بھائی بھی یہاں پر آتے اور ہاتھ پھیلا کر ہی لیتے ہیں دیکھئے ابھی بھی میرے بھائی جو کھڑے ہیں یہ پرسات اپنا لے کر ہی کھڑے ہیں تو ایسا یہاں کوئی بھیج بھاؤ نہیں کسی طرح کا بھیج بھاؤ نہیں لیکن آج ساماج نے ان کو ایک مجبور کر دیا ہے جیسے کی زبردستی میں ہی بھی پرشان رہتے ہیں کہ ایسا بھائی بھائی نہیں ہونا چیئے لیکن کرے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی بھائی کرتے رہتے ہیں تو آج یہاں پر حضرت علی جو شیعہوں کے پہلے اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی تھے اور مسلم بھائی بھی تھے اور وہ حضرت علی علیہ اسلام کا یہاں پر تابوت جو کی ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے اور لوگ اس کی جارت کو آئے اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ لوگوں نے جارت کیا تو ایک بھائی بھائی آپ اپنا نام بتائی کامل ذر آچہ یہاں پر آپ لوگ جو آتے ہیں مجلس اور ماتن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کسی طرح کی دکت یا پرشانی ایسی ہوتی ہے دیکھیں ہم آپ لوگوں کو یہ چیز اور بتا دیں یہ ہی بھگل میں ایک حریش چندر گھاٹ جہاں کی شہدہ ہوتا ہے وہ بھی بھگل میں سب کچھ یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں تو دیکھیں یہ بھائی ہمارے مسلم بھائی ہیں دیکھیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کیا لوگوں سے پرشانی ہے کوئی دکھت ہے کبھی پرشانی کوئی دکھت ہوئی نہیں یہ مولا کا در ہے یہ تو آپ نے سبی کو دیکھا اور سبی سے ہم نے آپ کی بات کرائی اسی کے ساتھ نیشنل لائن خبر سے شمیم حسن